محمد علی محمد علی محمد علیہ السلام قلانکر صلوات محمد علی 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 محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ الحمدل اہل وصلاة على اہلہ ام آبادو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ جبنہ محمدن المصطفی و السلام علیکہ جبنہ علی المرتضی و السلام علیکہ جبنہ فاطمہ الزہار و السلام علیکہ جبنہ خدیدتالکبرہ اللہ حمدل اہلہ پھر بھی ذرا بلد تر سلوہ اللہ حمدل اہلہ میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کی زیارت وارثہ کبھی نام سناو یہ زیارت وارثہ مخصوص و منصوب ہے سرکار امام حسین علیہ السلام سے امام حسین کی زیارت کا نام بھی وارثہ ہے کیا مطلب ہوا کہ امام حسین کل انبیاء کا اکیلا وارثہ یہ گودوات نہیں پڑھے گا میں اسے قرآن سے ثابت کرنا چاہوں زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام وارثہ ہے وارث امام حسین علیہ السلام وارثہ ہے صرف انبیاء کے مال کا وارث نہیں ہر کمال کا بھی وارثہ ہے اس کا بیٹا استعمال کہو پھر علی گرسہ ہو اسی لئے کہا رسول نے انبیاء کا کوئی عیسیٰ کی جناب موسیٰ کی حیبت جناب عیسیٰ کی روحانیت انبیاء کا کمال اگر کوئی الگ الگ دیکھنا چاہے فالی جانزور علیہ وچھے علیہ ورحانیت جناب علی کا چہہہ دیکھتا جائے ہر نبی کا کمال نظر آنے خود سوالہ لیے نبی اکیلہ اکیلے کمال رکھتے ہیں علی ساروں کا کمال رکھتے ہیں اسی کا وارث ہے امام حسین علیہ السلام میں سوال چی بیس کروں گا یہ وارث اس زیارت وارثہ کے بارے میں ماشاواللہ میرے خیال ہے آپ پڑھتے ہوگی فرمایا اگر کوئی شخص رسول پاک نے فرمایا ہائے ہائے یہ لفظ اسی زیارت کے لیے خاص کر مخصوص ہے زیارت وارثہ کے فرمایا کہ جو شخص اس زیارت وارثہ کو صدق دیل سے پڑھے دیل تو ہوتا ہے مگر سچے کم کم ہوتا ہے شارت لگا دی صدق دیل سے پڑھے سچے دیل سے پڑھے ایک آدمی کھڑا ہو گیا پہلی دفعہ فرمایا ہے نا سہینے اس نے کہا مالا سید کے دیل کیا ہوتا ہے فرمایا ہے شخص دیل سچا ہی تب ہوتا ہے جب اگراریں بیرائے ہیں جانے والے پھڑھے جل حائی کھڑھے سچے دیلیں ہی کماننے والے ہائے جریہ ہائے جیارت ہی دارے انگلی مو ہی دارے ہائے یہ جیارت بھی پڑھیں گے جیارت کا جب پڑھنے کا پڑھنے والے کا ہی یہ دھیان ہے تو پھر جیارت کا کمال کیا ہو ہائے نا نا اب ناراست ہو رہے ہام دیکھا گیا ان میں پہلے ہم بھی شامل تھوڑی شد بد ہوئی جب جرہ کوشش کرتے ہیں کہ جب جیارت پڑھیں جائے تو پھر جیارت کو جیارت سمیجھ کے پڑھیں جائے محسوس فرماتا ہے اگر کوئی شخص صدق دل سے ایک مرتبہ جیارتیں وارشہ پڑھ لیں شال کے رائے سے اسے دس حج کا سواب ملتا ہے ہوئی 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 فرمایا حج سال کے بعد ایک مرتبہ ہوتا ہے ملتا ہے دس سال شریعت کے دس سال عبادت کرے امام حسین کی جیارت کے دس منٹ کے برابر کس کو دس حج کا سواب دس عمرے کا سواب ماشاءاللہ ملتا ہے ملتا ہے صحیح فرماتا ہے اگر کوئی سواب ایسی باتیں کون سنائے ہیں تو سنائی جا رہی ہے صحیح فرماتا ہے اگر کوئی جارت وارشہ پڑھنے والا فوت ہو جائے امام زمانہ جب ظہور فرمائے گا سب سے پہلے اسے جا کے قابل سے دکار کے اپنے ناصرین میں شوار کر موفت پہ اوہدے میں دے موفت جائے امام کے ناصرین میں اس کا نام ہو جائے سبحان پھر فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے اور دفن ہو جائے دفن فرمایا جب وہ دفن ہو جاتا ہے اس جارت وارشہ کی وجہ سے اس کی قبر ایک فرسخ کھلی ہو جاتی ہے فرسخ کہتے ہیں ساڑھے تین میل کو مملہ اسے پاکستان ساران دے میں گل جائے ساڑھے تین میل اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے جب ایک مومن کی قبر اتنا کشادہ ہو جاتی ہے تو پھر وادیو سلام کی غصت کیا ہو پھر کہا تھا کہ ان کی غصت ہے پھر میرا معصول فرماتا ہے اگر کوئی شخص خیال کر آئے سے خدا جانے یہ تھی باتیں تو سامنے آئیں سنگی فرمایا پھر فرمایا اگر کوئی شخص صدق دل سے جارت وارشہ پڑھے خیال کر آئے ان کا جو آگے سواب میں لہا ہے وہ تصور سے بھی ماورہ ہے تصور سے آجر تصور سے نام اس کا آجر ہے ہائے تصور سے اجرہ تصور سے ماورہ مل رہی ہے فرمایا ایک مرتبہ پڑھے اسے ہزار حج کا سواب ہے پورا ہزار سال حج کرتا رہے نہ اتنی عمر ہوگی آجرہ سال دور تو دگا لگئی نا ہزار سال ہے شوگر دیل پدروے سال شروع ہزار سال ہزار حج کا سواب ملتا ہے وہ بھی مقبولے کا ہزار عمرے کا سواب ملتا ہے وہ بھی مقبولے کا اور ہزار جہاد کا سواب جو رسول پانک کے ساتھ کیا یہ بات اب بلکل واضح ہوگی بابا جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا سواب ہے اس کی زیارت کرنے کا کتنا سواب ہے خیدری کیونکہ یہ موضوعات تو اشرے کے موضوعات ہیں میں تھوڑا سا ایک مجلس ہے اسلام علیکہ یا وارس آدم آصف وات اللہ اسلام علیکہ یا وارس آنوح نجیللہ اسلام علیکہ یا وارس آنوح نجیللہ یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے بات زیارت امام حسین کی ہو رہی ہے زکر امبیان کا ہو رہا ہے اسلام علیکہ یا وارس آنوح نجیللہ موسیٰ قدیم اللہ اسلام علیکہ یا وارس آنوح نجیللہ اسلام علیکہ یا وارس آنوح نجیللہ محمد حبیب اللہ جو نانے تک کا وارس ہو اسے حسین کرنے موسیٰ موسیٰ یہ باتیں مشکل ہیں مشکل ہیں آسان کرتے ہیں انشاءاللہ آگے ہے اسلام علیکہ یا وارس آنوح نجیللہ این وارس آنوح نجیللہ موسیٰ ایک گھر جا دن لیں گھر توچھا آگے بیس کرتے ہیں اسلام علیکہ یا آدمہ صفوات اللہ صفوات یہ جناب آدم کی صفت ہے اے امام حسین جو جناب آدم کے وارس آئی ہے آنے والا باد میں آیا لیکل وارس بن گیا ہے امام حسین علیہ السلام وارس آئی یا نہیں دیکھیں امام حسین علیہ السلام انہیں خیال کر رہے ہیں وارس ہو کے مالک ہے مالک ہو کے وارس نہیں امام حسین علیہ السلام کس کا وارس ہے یا وارس آ آدم آ جناب آدم علیہ السلام کا وارس ہے وارس خدا جانے جب امام حسین علیہ السلام وارس آئی جب نہ کہوں گے آپ خوش ہو جائیں تو خدا جانا پھر آخری کا سوانس ہوگا جو حسین علیہ السلام کا بھی وہ معنی سوانس ہے ماشاء اللہ سفوات اللہ سفوات سفوات سواد سے ہے سواسین سے نہیں خیال گیا سواد فے وا اسی سے اگر اس کا مستد بنایا جائے مستد جسے اللہ سے نکلتی ہے اسے کہتے ہیں صفا 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 کے معنی صاف ہونا اسی صاف کو ہم کہتے ہیں عربی میں تھوڑا ساگے تاہر ہونا پھر ذرا اولا ساگے بڑھا کے کہتے ہیں پاکیزہ ہونا اور پاکیزگی کان کی نصبت بھی اللہ کی طرف ہے اے اللہ کا صاف اور پاک کیا ہوا آدم اس کے وارث ہو سائے تاہر ہونا ہائی 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 دری ہائی دری دیکھو امہ ایک گل اے ہو شاید کیا اگر امہ حول میں کچھ ہوتا ہے نا بھی یہ دیگی 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 درائی سے دیکھیں جناب آدم علیہ السلام کی صفائی اور پاکیزگی اور تہارت نا ماں ہے نا باپ ہے یہ ماں باپ کے حوالے سے نہیں بنے یہ ہاتھوں سے بنے ہیں ماں باپ سے نہیں بنے اے اللہ بتا تو ہاتھ کون ہے جنہوں نے رہ رہ نہیں پر پاکی ہائی ہائی دری جب اللہ کہی دیا جنگی نا کھتنا اس کرتی جن ہاتھوں کا بنا ہوا آدم اتنا پاک و پاکیزہ ہو پھر بنانے والے کیسے پاک ہائی دیگی مفہوم لے کیا رہی ہے کتنے اس کے اندر ہیں اب جناب جناب آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا ہاں دس اٹھو جاؤ جاؤ چلو پھر آپ خوش ہو جائیں کس جد اللہ نے تو بنایا اللہ فرماتا ہے جب میں درست کر دوں ویزا سوئے تو ہو جب میں آدم کو میں میں گلیسے میں گئی میں اللہ ہے اللہ ہے تُو بنایا ہے تو پھر تُو اللہ نہیں رہتا چونکہ بنانا کیفیت ہے جب میں کیفیتیں نہیں ہیں پھر جو بھی بنائے گا وہ تیری مائے کا مظہر ہو گا اللہ ہے تُو بنایا ہے ہاں جب کوئی کون بنایا ہے اللہ 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 ہے عریف فرماتا ہے خمر تو تینات آدم اربائین سباہن چالیس دیکھ میں ہی جو آدم کی بٹی کو خمیر کر رہا تھوڑی گل اچھے ہور بھی کر لو نکی چھے گل پھر اب چناب چناب امام حسین علیہ السلام ہیں وارس 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 سمجھ دیو نا جیسے آپ اپنے باپ کے وارس ہیں میں اپنے باپ کا وارس بیٹا وارس ہوتا ہے کس کا باپ کی ملکیت ملکیت اللہ ساتھ کی تم سمجھا جانی دیں کیا مطلب ہوا جس کا وارس بیٹا بن رہا ہے باپ کو اس کا مالک ہونا ضروری ہے جناب امام حسین جناب آدم کا وارس ہے تو علی کو مالک ثابت کرو اللہ ساتھ کیا مالک ثابت کرو ہوں گے یا نہیں اببہ اس زمین کا مالک ہے پھر آپ وارث ہو گئے ٹھیک ہے یعنی میں وارث ہو جائے پھر جناب علی علیہ السلام کو مالک تسلیم کرو صرف ایک نبی کا نہیں جتنے نبی ہیں ان کا مالک ہی علی ابن عبیت بانہ سیکھ وارث ہو ہی علیہ السلام کیسا وارث ہے صحیح کیسا وارث ہے ہی وی 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 کیسا وارث ہے باپ مالک ہوگا تو بیٹا وارث ہو سکتا ٹھیک ہے اب یہ بات آگئی فقہ کی فقہ کی بات ہے کہ باپ کیا ہو پہلے مالک ملہ یادور حل فقی اگر آپ کے باس کتاب ہے علامہ شیح صدوق کی عام چلتی ہے وہ ہماری جل جن موٹیا موٹیا یہ اکرہ موٹیا پردائی چھوٹے وہ کوئی نہیں پردائی اگر آپ کوئی نہیں پردائی اگر آپ کوئی نہیں پردائی اگر آپ کوئی نہیں پردائی چلو انہوں نے فرمایا ہے کہ مالک ہونے کے لیے کسی چیز کا مالک وہ ہو سکتا ہے میں جلدی بھی پرسکتا میں کہتا ہوں یہ موضوع ایسے ہیں ابھی میں نے اس پر عشرہ پڑھا اسی پیٹو اسی امام حسین کی زیارت پر زیارت وارس ہاں یہ اشرے کے موضوع ہیں خدا گواہ ہے ابھی یہ پہلے سلام ہی ختم ہوئے پورا اشرہ مکمل ہو گیا اگے کل یا سار اللہ وابنا سارے ہی ور وطرت وغوتتا پہنچی نہیں ہے وہ سائر کہونا ہے وہ سار کہونا ہے اگر اللہ دونزر ضروری ہے اشرے کے موضوع آتے ہیں بس صحیح انہوں نے فرمایا کہ مالک وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس شائع کو یعنی جس کا وہ مالک بننا چاہتا ہے خود خریدے اور دو عادل گواہوں کے سامنے کی منتے اب جناب آدم کو بیچو پھر علی خریدار بنے پھر دو عادل گواہ بھی موجود ہوں میں جملہ کہوں گا اللہ نے یہ معاملہ بالکل الگ کر دیا کہ جو خود علی بک گیا ہے خدا کی رضاوں کے لیے وہ کسے خریدے گا جناب علی خریداری میں جناب آدم کا مالک نہیں بنے خرید کر کے مالک نہیں ہوئے نبیوں کو خرید کر کے مالک نہیں ہوئے ہردال بہوری ساری گل کرنی گئے نبیوں کو سارو کے جو امام حسائل اللہ علیہ السلام وارث آئیں گے مالک ہوں نا مالک ہوں اب اگر آپ اجازت دیں گے اب جو بھی آدم کو ایک تو ہے نا مالک بنانے نمبر دو پھر مالا جازر الفقی میں ہے دوسرا مالک ہونے کی شرط یہ ہے مالک وہ ہوتا ہے جو اس شائع کو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے بس اب دیکھیں جناب آدم کو کن ہاتھوں نے بنایا اب جو بھی نبی آدم کو ہاتھوں سے بنانے والے کے حوالے سے جو جو بھی نبی بنتا آئے گا نا آگے آدم سے آگے نبی بنتا جائے گا ہر ہر کو بنانے والا بنانے والے دو وہی ہوں گے تو پھر ہر بننے والے نبی کا وارث کون ہو جائے گا امام حرسان علیہ السلام چونکہ جناب آدم کو بنایا ہی سرکار علی نے ہے اچھاکی میں بنائے گا تصحیل سواکی میں بنائے گا یہ بھی چاہیے عد قرآن دو لفظے کہیں وَعِذَا سَوْوَيْتُهُ میں نے اس کو بڑی تشریحات سے لکھی ہے سوائت کے معنے ہوتا ہے درست کرنا نمونہ بھی نہیں ہے درست بھی کرنا جناب آدم کا کوئی نمونہ شکل سورت تھی پہلے نہیں ہے نا نہیں ہے نا آخر کسی سورت میں تو بنی ہے نا لیکن یہ بنانا اللہ نے کہا اگر جب میں بنا لوں تو پھر جو اللہ کی مشیعت ہوگا وہ ہی بنائے گا جس سورت کو اللہ چاہتا ہے آدم کی یہ سورت ہو وہ اس ہی بنانے والے کو حلیق ہے جناب آدم کیا ہو گئے بن گئے کسے بنے سوائت ہو جب میں اسے درست کر دوں ایک درست کرنا دوسرے کیفیت ہے یہ اللہ میں نہیں ہے اللہ نے کہا جب میں درست کر دوں خدا گواہ آیت پہلی نہ چل سکتی پہلی آیت قرآن کی نہ چل سکتی اگر یہ چودہ نہ ہوتے کیونکہ پہلا بنانے والا بننے والا آدم اس کو بنانے والا ہی علی ہے جناب علی ہے یا علی ہے لیکن قرآن آگے چلتا کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے بس کالا رب و گلی الملائکت ہے انی جائلن فیل عرض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس کا اعلان کس کی بحاف پہ ہو رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو کیسہ اعلان ہوتا ہو بلی ساری گل میں لکھ چھوئیے تھے تعلومتی آخم یہ عزق جاد دھیانی کے لیے آئی ہے بسم اللہ ملمتہ رسول نے جو کچھ یہ بیان کیا ہے وہ جاد دھیانی کے وقت کوئی تھا کام اس نے کیا جاد دھیانی رسول کو کرائی جائے رسول تو گواہ تھا وہ کام وہ کر رہا تھا اچھا نہیں سبھی دیکھنے رہے ترگل کی کہری رسول پاک نے قرآن پاک ہمیں دی اچھا یہ مشکل ہے اچھا براتار سلوات پاتے اللہ اللہ پریشان نہ ہوں آپ پریشان یہ جب آپ بہت گہری باتیں ہیں اس کو آسان کر دیتے ہیں اسلام علیکہ جب نہ محمد نل مصطفیٰ کیا کی طریق ہے جب پریشان ہوگے تو پھر ہم کن کو سنائیں گے ہمیں بھی خبر ہے ہم بھی پریشان رہے لیکن پریشانیوں کا مقابلہ کیا شکر ہے کہ کامیاب ہو گئے ان کی دروازے پہ روز ہی سجدہ کر کے کہتے ہیں جب مولا کرام فرماؤ آسان باشا اللہ تسی میرے باتی پر نصف کیا لیکن تک ٹھیک ہے ٹھیک ہو یہ جلدی رہتا ہے 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 اچھا اسلام علیکہ جبنا محمد نل مصطفی امام عسیل علیہ السلام کو آپ سلام کر کے کہتے ہیں سلام ہو آپ پر اے نام ہے سرکانی محمد مصطفی علیہ السلام اے محمد مصطفی کے بیٹے بیٹے علی کے ہیں نام مصطفی کا آرہا خوش ہوئے سے جلدی جلدی بیٹے کس کے ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام یہاں کس کا نام لیا جا ہے جبنا محمد نل مصطفی اے محمد مصطفی کے بیٹے آگے ہے اسلام علیکہ جبنا علیہ نل مرتضی سلام ہو آپ پر امام حسین علیہ السلام علی مرتضی کے بیٹے بیٹے تو علی کے ہیں سلام محمد مصطفی کے نام لے کے بھی بیٹے کا ہے اور اتنا مجمع سانے بیٹے ہو سارے سانے یہ سلام دو ایک کو دو کی طرف بیٹے کو منصوب کر کے اللہ بتانا کیا جاتا ہے ہزاروں دفعہ پڑھی ہو رہی ہے خیال جناب علی کے بیٹے جناب محمد مصطفی کے بیٹے یہ علم کلام ہے علم من اچھا شکریہ 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 میرے ماند قبول کریں اللہ بسم اللہ آئے بسم اللہ یہ کھلا جانے ریسک کہاں سے گھنے جائے اب مان لیاں آپ نے کہ امام حسائل علیہ السلام کے ذکر میں بابت ذکر میں ہی ریسک بھیجا دیا اب جناب امام حسائل علیہ السلام جناب علی علیہ السلام کے بھی بیٹے ہیں اور رسول خدا کے بھی بیٹے ہیں یہ جی میں تو ہی توجہ پہ کر دو یہ میں نہیں کریں سمجھ جانا بیٹے کریں ٹائم زائے ہوئے گا ہاں نہیں سمجھ نہیں جانا کوئی رسو کہیں پہلے آئیسے پڑھے گئے وہ نہیں پڑھ دے یا یہ مشکل گلہ ہے نعرے نہیں لگے نعرے نہیں لگے دوبارہ سب دے نہیں وادرینہ میں رون دی جہاڑی گئی جہاڑیاں لگی جا پہنے اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے اے علیہ مرتضاء کے بیٹے کہ کر خالق نے دلیل دی ہے لوگوں امام حسین دونوں کا بیٹا ہے دلیل ہے کہ علی نفس رسول یعنی! کیا وہ سمجھنا ہی اِن! جنگ ей یعنی! نفسوں کے نفسی! میرا نفس اور میرا نفسی! کتنی بڑی بات ہوگی دوسرا ہے بسم اللہ السلام علیکہ یبنہ فاطمہ تزہرہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معلوم اے ہوں جلدی تو انہیں پائے ساتھ دس میں جٹے مکمل سے السلام علیکہ یبنہ فاطمہ تزہرہ سیانیوں لسو دوسری میں سوال حال کر دیتے اے سیدہ پاک فاطمہ پاک کے بیٹے اور غینی جناب علی کے بھی بیٹے ہیں بہت بڑا مسئلہ حال ہونا ہے بہت بڑا اور دنابی سیدہ پاک کے بھی بیٹے ہیں ہر نماز کے بعد جارت ہوتی ہے ہر نماز کے بعد یہ جارت پڑھتے ہیں نہیں تو ایک دفعہ تو روز ہوتی ہے فاطمہ پاک کے بھی بیٹے ہیں کہہ کے اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے امام حسین ایک ہے نام دونوں کا ہے باپ کا بھی ماں کا بھی فاطمہ پاک کے بیٹے کہہ کر بتایا ہے اللہ نے کہ جناب فاطمہ کا کف ہی جناب علیہ نبی کف نہیں پھر میں جمعہ کہوں جناب علیہ کا کف ہونا دلیل ہے کہ نبی رسول کے وارث نہیں ہو سکتے جناب علیہ کا بھی سمجھانا چاہتا ہے اور جناب علیہ جناب سیدہ پاک کے کیا ہو گئے کف کف تو سوال اپنے خیالیں شروع ہو سمجھ جائے اللہ کے اوہ در خیال نہ کریں میری گفتگو سنیں چونکہ کوف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے مرد سے نہیں کوف مستور سے بنتا ہے کوف مستور سے کوف مستور سے بنتا ہے مرد کے ہم کیسی بیویاں کیوں نہ ہوں اس کی شان میں فرق نہیں آتا جناب نوح کے گھر کافرہ تھی جناب نوح کے گھر کافرہ تھی یہ حسنا ہے جناب نوح کا خاموش رہی میں بڑی ساری گل کی تھی نوح کا کنان پچھلک بیٹا تھا جو ایسی تھی وہاں سے کوئی پچھا ہوا ہی نہیں ہے یہاں سے کوئی پچھا ہوا ہی نہیں ہے یہاں سے بیٹا تھا یہاں سمی جاندی ہے جو ایسی تھی ہے جنوح آپ کو بتا چلا ہے کہ رسول کے گھر بیٹے کم کم کیوں ہوئے جناب علی کیا ہے کوف ہے جناب فاطمہ پاک لولا علی لما فاطمہ تاکوفوان آہد ہوئے 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 ایسی آہد کی لئے سوکتی ہے جیسے ذات میں اللہ آہد ہے مستورات میں فاطمہ آہد ہے اللہ آہد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جناب علی کوفہ ہے جناب فاطمہ پاک کہ گھر سنی کرو اگلی گھر سورائے سیدھ ہے اسلام علیکہ جبرا خدیجت القبراء کوئی تاریخ تو نبڑ حدر و نبڑ حدر اتبار کم کم کی طرف جناب خدیجت القبراء کے بیٹے ملمت ہے پورے دین میں میزان ہی حسین ہے جناب خدیجت القبراء دیر نہ سمجھنی بھی اتبار خدیجت القبراء کے بیٹے جب خدیجت القبراء کے بھی بیٹے رسول کے بھی بیٹے تو اس سے اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے یہ زیارت آپ سے پڑھوا کے کیا سمجھانا چاہتا ہے سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جناب خدیجت القبراء کا کفی محمد مصطفی علیہ السلام جناب خدیجت کا کف کون ہے رسول محمد مصطفی اب یہ گل نہیں سمجھا یہ گل کوئی معمولی ہوئی ہے جناب علی کیا کف ہے جناب فاطمہ پاک کے فاطمہ پاک کا کف نبی نہیں بن سکتا جس کی بیٹی امہ ابیہ اس میں یار کی ہو کہ علی انبیاء سے افضل ہائیں اور پھر بیبی ماں امہ خدیجت القبراء کے اس میں یار کی ہوں توانا کسور نہیں توانی تاریخ تا دبا ہوئی ہے نصر قرآن دا نہیں جناب خدیج بیٹی کون ہے سیدہ پاک ہے یا نہیں یہ پیچھے کیوں چپ ہو یہ لکھ رہی ہے یہ توانی ثبوت پر بن دلتے ہو لکھوا لو جناب خدیجہ کی بیٹی ہے جناب سیدہ پاک جس کی بیٹی ہی جناب علی کی کف ہے ان میں گال کر لہا اے بلی چاری گال میں کر رہا لگا ہے جناب سیدہ کا کف علی کا برنا دلیل ہے کہ رسول کا نکاح ابو طالب پر ہے اللہ نے رسول سے نہیں پر ہوا یا نہیں پر ہوا اے نبی اب جناب خدیجہ کی بیٹی ہے کون جناب سیدہ پاک یا رسول سے اور تاریخ ہاں پر تاریخ آلہ ہی بیٹی ہونا تو آرے گروہ تاریخ ہینا تباہ ہوگا تھا خبریں کہیں تاریخ لکھی ہے کہیں لکھی ہو نہیں ہے جو 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 ہی لکھی ہے اے بادین مکہ کی ایک بڑی تاجرہ تھی بھیڑا بکریان ساریاں انہوں دے سا اے لکھا ہوتا اچھا رسول بھیڑے بکریوں کے لئے آئے غیر جی مدارانہ تاریخ ہے آپ غیر جی مدارانہ کیوں بی بی پاک کا کف ہے رسول اب جس میں یار کی خدیجہ ہوگی اس میں یار کا رسول ہوگی جس میں یار کی خدیجہ ترک کبرا وہ یہ کیا بیاہ دے وہ قرآن کی بیاہ گئی تاریخ تو زیادہ بھروسہ تاریخ ہے بلکل جہاں حقیقت نال بلکل کم کم تصور ہے بہت کم چونکہ جناب خدیجہ کا کف ہے رسول اگر ہم میرے ساتھ ہیں تو میں دلیل سے لفظ کہنا چاہوں پھر مان لو جس میں یار کا نبی ہے اسی میں یار کی خدیجہ بنی ہے پھر دوسری لفظ کہوں جناب خدیجہ تل کبرا رسول خدا کف رسول کف ہے جناب خدیجہ کا پھر مان لو جہاں سے رسول آیا ہے وہی سے خدیجہ جناب خدیجہ یا علی علی کے علی کے علایت میں سانسر بھی بڑی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ آپ کے نام آمال میں یہ سانس لمبی لکھی گئی ہے خوش ہو اور اس وقت جائے ہو گئے تو سارے سنیں گے ہائیں علی کا نام ایسے لی آجاتا ہے حسرت کریں گے کاش ہمارا بھی ایسے ہوتا ہے خوش ہو خوش ہو بس یہ بحث کریں گے وہ لمبی ہو جائے گی چھوٹ سی بات کر کے پا کمبار ابھی چکے بہت سارے سانسی بھی ہے راتی میں انہیں کلو معجرت کی تھی سالہ حضر روز تک کمی پڑھ لینے سی ٹائم بھی 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 جاتا نہ کھو بھی بھی جاتا اپر چیتے آکھ سی سیسے یہ نہ بنیائے ہو تو ٹائم بھی لے بھی سارا خوش ہو خوش ہو خوش ہو یہ ہمیں بے سبرا بس خدا جانے میں جناب خدیجہ کی بات کرنے لگا ہوں جناب خدیجہ کا کف ہے رسول خدا جناب سیدہ پاک کا کف ہے جناب علی جب جناب علی جناب سیدہ کا کف ہے نبی کف نہیں بن سکتے تو پھر جناب علی کی تحارت کا کمال کیا ہوگا جب نبی سیدہ کا کف نہیں بن سکتے ہیں نبی سیدہ پاک کی تحارت کا کمال کیا ہوگا و جس کی بیٹی کی تحارت کا یہ کمال ہے وہاں خدیجہ کی تحارت کا کمال کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ ایک تاجرہ بی بی تھی بس چھوٹ تھوڑی سکتے ہیں دیکھیں یہ قرآن پاک ہے لکھا ہوا ہے اسے آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں کوئی ڈر نہیں ہاتھ پاک ہے نا یار صاف ہے صاف بھی ہے پاک بھی ہے یہ ہاتھ چھو نہیں سکتے حکم ہے کیونکہ قرآن جو لکھا ہوا مکتوبی قرآن ہے یہ اتنا پاک ہے مکتوب تو ایک وجود ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوگا یہ میرے سامنے جنب علیہ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے یہ مکتوبی نام ہے یہ اتنے پاک ہیں جس گود میں ابو تعلق کے رسول بانتا ہو ابو تعلق اتنا پاک ہو عن طور کے رسول بانتا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ví п beam رسول کریم نے فرمایا چچا ابو طالب خدا جنہی کیسا خطاب ہوتا ہے انداز خطاب کیا ہوگا سائی سمجھانی بیٹھے اس سال میں بھی نو سال کے عمر ہے حضور پاک اس سال میں بھی آپ کے ساتھ سامان تجارت لے کے شام جانا چاہتا یہ مشیط نے کہا آج ہم بھیجنا چاہتے ہیں جس کا خود تاجر خود مال کا بیجنے والا تاجر خود مال کے شریعت ہو پھر سمجھو مال کیسا ہوگا رسول نے فرمایا ایک سال میں نے تجارت کرنی کافل جنرہ میں ابو طالب اللہ سلام لے جاتے تھے بس یہ آخری جملہ ہے کافلہ مکہ سے نکلا اور نکل کے چلنے لگا شام کی طرف تو کہ یہ راستے ان کے منتخاب ہوتے تھے راستے میں پڑاؤ ہوتے تھے پڑاؤ کوئیں بنا لئے تھے پانی شانی لئی ہار شاید آرام کی تا ہواٹور پر اگے گھوڑیں جاز تو نہیں زننا بیٹھے گئے گھلٹے ہوتے اب تو اس وقت تو اونٹو بے سفر ہوتا تھا کافلہ چلا جب شام کے قریب پہنچا شام کے قریب باہر ایک راہب نے ایک دیر بنایا ہوا دیر کہتے ہیں ایک گھر مابت جسے گئے عبادت خانہ دیر صبح صویرے نکلا دن کہوں ادھر سے یہ نکلے ادھر سے دن نکلا مابت جسے گئے چلے دن چند رہا ہے راہب اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھا ہے اس نے دیکھا ایک کافلہ مکہ سے آ رہا ہے اس کے اوپر ایک بادل نے سایا کیا ہوا مالبوتہ بادل بھی دلیلِ نبوت ہوتا ہے اس سے متوجہ ہوا بادل ہی در در تو بادل ہے نہیں یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑی بادل کی اس کے اوپر چلتی آ رہی ہے چلتی آ رہی ہے ایک دفعہ نہیں ادھر اس نے تصور کیا رسولِ خدا تو ساتھ ہیں جو دلوں کی بات بھی تصور بھی سمجھ لے اسے رسول کہتے ہیں پھر جانسی نے رسول بھی ڈھونڈ کے بنائی خیال کراتا ہے وہ الگ ہو گیا کہ حضور دیکھ رہے اسے بھی اشارہ ہو گیا سمجھ نہیں تو بادل ادھر چلا گیا وہ حیران کہ ہیں شہزادہ ہے اس کے اوپر بادل جا رہا ہے سرکار پھر آئے پھر بادل اوپر چلتے گئے پھر ادھر مکن گیا ہے بادل ادھر چلا گیا اسے یقین ہو گیا یہی شہزادہ ہے جس کے لیے یہ بادل اللہ نے بھیجا ہوا ہے جو سایا کر رہا ہے اس کے آگے تورات رکھی ہوئی تورات پردے سنت والے الکالی قرآن دے اتنی جھاڑ پہ گئی ہے تو ادھر جھاڑ دیں وہ بہت دھور چل گئی ہے آئے 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 تو جو ادھر نہ سیاد ہے نہ برکاتے بھو جائیں اب جو دورات کھولی بادل کس پہ سایا کرتا ہے فوراں تحریر تھی سایا اس پہ کرے گا جو خاتم النبی جینا کہاں اس میں خاتم النبی جینا یہی شہزادہ خوش ہوگے جو ہی قریب ہوا نا آکے اسی جگہ پڑاؤ کرتے سے آکے پانی تھا کھول تھا یہ دروازے پہ آکے کھڑا ہو گیا آتے ہی اس نے کہا میں آپ کے سردار کافلہ سے ملنا چاہتا جناب ابو طالب آگے بڑھے خوش ہوگے خدا گواہ روایت ہے روایت ہے راہم کتنی جہر تک جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھ دیکھ کر تاجب سے کہتا ہے یہ حسنہ آپ کو کہاں سے ملا وہ دنیا کے حسینوں جس کا بیٹا ہی علیہ ہو سرکار علی نے فرمایا یہ رسول نے جناب ابو طالب نے یہ ہمارا محروسی ہے ہمیں وراثت میں ملا ہے انگر سمجھے جو بجھری آئے پہلیا وہ جسار اور زمین جو دا گئے وراثت میں ملا ہے اندھر بھیگ گیا جو بھی آتا ہے اندھر جا رہا ہے جو بھی آتا ہے اندھر جا رہا ہے اندھر جا رہا ہے وہ ابھی وہیں کھڑا ہوا ہے سرکار علی نے فرمایا سارے آگئے ہیں آگئے ہیں وہ تو سارا منظر دیکھے ہوئے تھے نا تورات کے حوالے سے بھی کہتا ہے جیس کے لئے دعوت کی ہے وہ تو آیا ہی نہیں جنہی رسول خدا کے لئے وہ تو آئے نہیں سارے نے فرمایا کہ وہ امانتے ہیں لوگوں کی وہ امین ہیں اس لئے ان کو وہاں بچھایا ہے کہتا ہے میں اپنے امین بھیجتا ہوں ان کو بھیجے جناب رسول خدا گئے آدمی بھیجے وہاں جا کے سائیکل لے کے آئے نا جو ہی آئے خدا گواہ میں امین بات پہ بیٹھے ڈیل کرتا ہے کہ میں آنکھیں بند کروں اور وہی منتہ سامنے آ جائے جو ہی جو ہی رسول خدا آئے نہ جناب سارے کھڑے ہو گئے جناب ابو تالب بھی کھڑے ہو گئے جناب سارے کھڑے ہو گئے جو ہی بیٹھے جناب رسول خدا آبو تالب کی گود میں بیٹھے ہو گئے ڈیل کرتا ہے 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 ٹھیک ہے آیا راہب اور آکے تواف کر کے جناب ابو تالب کا اور حضور کی وجہ سے تواف کر کے قریب آکے کہتا ہے یہی خاتم نبی زین اگلی گل شرانیاں اگلی گل جناب جناب ابو تالب نے کہا شرف تُو نے ابھی بادل دیکھا ہے آگئی زہرہ کی بیٹیاں ہلام کے دلے انہیں شمر نے کہا میں لے گیا ہے انہاں شہر کی طرف حلب کی طرف وہاں کافی صاحبی رسول بھی ہیں مومنین بھی مسلمان بھی ہیں کہیں شب خون نہ ماریں چونکہ رات کا وقت بھی قریب ہو رہا تھا اسی حلب کے قریب آپ گئے بھی ہیں نوجہ ایک راہب کا دیر ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر پاک پتھر پر رکھا ہوا جس میں آج بھی خون کی لکیریں موڑی ہیں راہب کا دیر تھا اس نے جب مجھے دیر دیکھا نسی دھا گیا آدمی کو ساتھ لیا جا کے مالک سے کہا راہب سے راہب مجھے ایک رات کے لیے دو کمرے دے دیں میرے ساتھ کچھ قیدی ہیں میں نے ان قیدی ان کو ہم نے وہی رکھنا ہے اور کچھ سر ہیں یہ نہیں بتایا قیدی کون ہیں سر کن کے باہر سے تعلن لگا کے یہ باہر چلے گئے وہ آدمی یہ راہب کہتا ہے جب میں آدھی رات ہوں عبادت کے لیے چھت پہ گیا کیا دیکھا آسمان سے نور آتا ہے اسی کے دہر میں نیچے چلا جاتا ہے پھر کھڑے ہوگے پھر نکل جاتا ہے جب بار بار اسے نور آتا جاتا دیکھا کہا کہ میں روز عبادت کرتا ہوں کبھی نور نظر نہیں آ فوراں نیچے آیا جہاں شہداء کے سر رکھے تھے کیا دیکھا کہ نور اسی کمرے میں آتا اگر آپ اجازت دیں تو میں مسائب کی لفظ کہوں کیونکہ دالہ لگا ہوا تھا یہ کہتا میں نے کان جو لگایا اندر بی بیوں کی ہونکی فدالہ نے وہ کون بی بی آہے اللہ حضرت اللہ حضرت میرے ماں حسین پہ دیا اللہ حضرت اللہ حضرت یہ کہتا میں سیدھا شمر کے پاس گیا شمر ان میں جو سردار کا سر ہائی وہ مجھے دے دی جتنے رقم لینئے دی جو تائے ہوا اس نے ساری ماں کا دیا اسی راہب نے ایک پتھر پہ جو ابھی پتھرواں رکھا ہے اس پتھر کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھ کے سجدے میں جا کے کہا شہید منانتا و مسمک بتا تو کون ہے جب یہ کہاں ناو سجدہ پاک راضی ہوتی ہے خدا گواہ مانانتا و مسوک تیرا کیا نام ہے کون ہے تو جب یہ کہاں ناو اب کٹے گلے سے آواز آئی راہب انا بنو مکہ تاو و مینہ میں مکہ اور مینہ کا بیٹا انا زمزمہ و صفہ میں زمزمہ اور صفہ کا بیٹا جب اتنا کہاں ناو راہب نے کہا میں سمجھ گیا تو کوئی عرب کا رہنے والا عربی ہے خدا کے لئے خود بتا تو کون ہے کیا تھے نام کیا ہے پھر کہا کہوں جملہ دوسرا جملہ آیا انا مکدول و اتشانا راہب میں وہ مکدول ہوں کسے پیاسا زگا کی راجہ نے چکھنے گئے گئے راہب نے پانی نہیں دیا گئے گا پھر دوسری آواز آئی انال مکدول و کہوں پہلا ہے انال مکدول و اتشانا دوسری لحظ آئی انال مکدول و اریانا میرا لباس بھی اپسار لیا جب تیسرا کہانا انال مکدول و سہکانا میں وہ مکدول ہوں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیا اس وقت سر بیٹ کے کہتا ہے کوئی چھوڑانے والا بچانے والا نہیں اللہ ہو اللہ ہو پھر یہ کہتا ہے خدا کے لئے بتا کہ تو کون ہے سمجھ گیا تو مظلوم ہے یہ تیار ظلم ہوا پھر میرے امام نے فرمایا راہب انا بنو محمد المصطفی اے جڑی میں ابھی بہا ہے ابھی جبرا کہا ہے انا بنو محمد المصطفی میں محمد مصطفی کا بیٹا ہوں انا بنو علیہ مرتضا میں علیہ مرتضا کا بیٹا ہوں کہوں اب کہا انا بنو فاطمہ ترزا راہب نے سر بیٹ کے کہا یہ وہی بیوی ہے جو مباہدے میں آئے انا بنو اللہ کا وینی کیا پھر محلے میں آئے پرنام من انتا و مصبق آپ کون ہیں کیا نام ہے آپ کا ابھی آواز آئی انال حسین ابن فاطمہ ترزا اللہ ہو سو آدمی وہاں تھے سو مجھوان مومن ہو گئے جب مومن ہو گئے اسے بھی شمیر نے کہا اگر یہ مومن ہو گئے ہیں کہیں جی شب خون نہ مارنے ہم سے لینا لے انہیں پتہ لگ گیا جلدی سے اس نے دروازہ کھولا اور بیبیوں کو سوار کنایا اور سر لے کے یہ چلے اور حلب کی پہاڑیوں سے اونٹ دورائے انہوں نے کہ دور کے نکل جاؤ تاکہ یہاں کوئی شب خون نہ مارنے یہاں دورائیا گیا اونٹھوں کو کہوں پسائد کے لئے یہاں سکینہ اونٹھ سے گئی سکینہ اونٹھ سے گھرین اور جب گھرین سے امام حسین کا نیزہ زمین میں کر رہا ہے شمیر تازی آنا لے کے جناب سجاد کے لئے جناب سجاد نے دیکھیں ہمیں رنانی کی بابا چلتے کیوں نہیں پھر بارا سجاد سکینہ گیر گئی ہے میں اسی لئے لکا ہوا جاؤ ان کو تلاش کر اب تو جناب سجاد چلے چلی محمد لکے ہوئے چلے روایت ہے جب جناب زینب آلیہ کے محمد کے قریب سے گدرے اچانک زنجیر پہ زنجیر لگ گئے بیوی نے کہا سجاد کہاں جا رہے ہیں کیوں رکا ہوئے ہیں کہا شکینہ گر گئی ہے بابا رکے ہوئے ہیں میں لکنے جا رہا ہوں اب یہاں روایت لکھی ہے علماء نے جناب زینب نے اونچ کے بیچنے کا انتظام نہیں دیا اللہ بنادر میرا سلام بیویوں پرکن کے ہاتھ حضروں کو ملے جا آئینا آئینا سکینہ آئینا آئینا سکینہ بھرے تو کیا دیکھا پہاڑی کے دامن میں سیاہ برکہ پہنے ہوئے ہیں سکینہ کو اٹھائے سجاد سکینہ میں آگے بھر کے کہا میری بیوی نے سکینہ کو ہاتھوں پہ لے کے کہا سکینہ گرتے ہوئے چوک تو نہیں لگی پاک سکینہ نے کہا مجھے اس بیوی نے زمین پر جانے سے پہلے اٹھائی ہے اور یہ کہا جاں بیوی نے فتا ہے بیوی کا بہت بہت شکریہ اس وقت ہم قیدی ہیں اس دنیا میں ہم جزا دیں گے بس یہ کہنا تھا بیوی نے اپنا نکاب ہاتھا کے کہا دیکھی زینب مجھے پہچانا نہیں میں اہگر عورت میں تیری ماں زہرہ میں پیدا نام ہی ہوں تمہارے کاملے کتاب تنہیں شان تک پہ جا کے پہنچا کے آؤں گی مجھے پتہ